اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ نام شکار میترو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو ایکسپرٹ آج ہم بات کریں گے ورشب راشی والوں کا سات سال کا ٹائم کیسے آ رہا ہے اور مرگ شیرہ جو ورشب راشی والے اس نقشتر میں جاتے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا کیا فلت ہے تو سب سے پہلے تو بات کریں گے ہم ان کے نقشتر کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں ان کی کیا نیچر ہوتی ہے ان کا کیا سباہ ہوتا ہے مرگ شیرہ مرگ کا مطلب ہوتا ہے ہیرن اور شیرہ کا مطلب ہوتا ہے سر مرگ کا شیش مرگ شیرہ جو نقشتر ہے سیکنس وائز ہمارا پانچویں نقشتر ہے ستائیس نقشتر میں سے اب آپ کو معلوم ہے کہ جو مرگ ہیرن ہے اس کے اندر کتنی انرجی ہوتی ہے جو باگتا ہے تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو مرگ کے اندر منگل کی پاور ہوتی ہے منگل جو ہے وہ اپنی شکتی کا سوامی ہوتا ہے منگل کی جس کے اندر پاور ہوتی ہے اس کے اندر انرجی ہوتی ہے جس کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ مرگ کی طرح باگتا بھی ہے تو منگل ان کا عدیپتی مانا جاتا ہے سب سے پہلے اور جو پہلے دو چرن ہوتے ہیں ورشب راشی کے مرک شیرانک شتر کے تو ان کی ورشب راشی آتی ہے اس کے بعد دو چرن جو ہوتے ہیں وہ ان کی مٹھن راشی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ مرک کی طرح سندر ہوتے ہیں دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں ناک تکھا کان تکھا ٹھیک ہے جی مرک کی طرح ہی سمجھ لیجیے ہاتھ پیر ان کے لمبے ہوتے ہیں اور اگر منگل اچھا ہو تو ان کو اچھی استری بھون وہاں سکھ کافی اچھا ملتا ہے اور یہ لوگ سماج کے پرتی بڑے پریہ ہوتے ہیں ان کو سماج کے ساتھ اٹیشمنٹ بڑی رہتی ہے سماج کے ساتھ کام کرنا بڑا پسند رہتا ہے اور اپنے کارے میں یہ بڑے نپون مانے جاتے ہیں بہت کارک شلطہ سے کرتے ہیں لگن سے کرتے ہیں سنگید سے بڑا پریم کرتے ہیں کیونکہ شکر کی راشی ہے اور شکر اور منگل کا میل ہو جائے تو فلم ایکٹر بنا دیتا ہے کیونکہ انرجی کا کارن منگل اور شکر وہ فلم ایکٹر سنگید کا علاقہ ایسے چیزوں کا سوامی منا جاتا ہے سنگید ہو گیا سنگید پریم اچھے عدیقاری ویپاری پروپکاری بھی ہوتے ہیں ان کے اندر پروپکار کی بھابنہ خافی چھپی رہتی ہیں ویپار کرنا ان کو بڑا مجاتا ہے اچھے لیڈر بھی بنتے ہیں پروٹیشن بھی بنتے ہیں اور ان کے اندر بہت شمتہ ہوتی ہے شمتہ شیل ہوتے ہیں یہ اگر ان کا کھلڈی میں جیسے منگل خراب ہو تو مانسک روپ سے یہ ہمیشہ ہی انسنتوشت رہتے ہیں اور یہ چپل اور چنچل بھی ہوتے ہیں اور درپوک بھی ہوتے ہیں منگل نہیں خراب ہونا چاہیے منگل اور بودھ کی ستھی ان کی اچھی ہونی چاہیے تب ہی ان کا یہ فیضہ ملے گا ان کو اس نقشتر سے اگر منگل خراب ہے تو یہ کچھ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں جیسے ڈیسنزل لینے میں پاور لینے میں یہ پیچھے اڑ جاتے ہیں جیسے گولڈن اپورچنٹی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کرودی بھی بن جاتے ہیں لیکن ان کے زیون میں جو سکھ ہے وہ سبھی طرح آنکہ یہ انجوائی کرتے ہیں تیتی سال تک ان کا زیون جو ہے کافی کٹھن جٹل منا رہتا ہے تیتی سال تک یہ سنگرش کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک خاصیت ہے یہ سچے ایماندار بھی بڑے ہوتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے ان کی جو آتمہ ہوتی ہے بڑی شد ہوتی ہے اور اندر سے یہ بہت ہی نرب سباب کے ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کی نیچر کافی سنسٹیو ہوتی ہیں اور ان کا دوسرے لوگ فیدہ بھی اٹھا جاتے ہیں کئی بڑی سنسٹیو نیچروں میں سے اور ان کی بوڈی کئی بار ویل فارم ہوتی ہے سیم شیپ میں ہوتی ہے سٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے ہائٹ ان کی اچھی لمبی خاصی ہوتی ہے کمپلیکشن ان کا موڈرٹ ہوتا ہے نہ جیادہ گورے نہ جیادہ کالے جیادہ تر لوگ ایسے پتلی ٹانگوں والے ہوتے ہیں باجو ان کی لمبی ہوتی ہیں دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ صدارن جیون جیون جینے والے بھی پسند کرتے ہیں ان کا دماغ اتنا تیج ہوتا ہے اور یہ دماغ کی وجہ سے دھنی بھی ہو جاتے ہیں دماغ جن کا تیج ہوگا دھنی بھی ان کے پاس آئے گئے کام میں بڑے سنسیر ہوتے ہیں کام کو بڑتی لگاپ سے کرتے ہیں جس سے وجہ سے ان کا دماغ بڑا بریلینٹ رہتا ہے یہ دوسروں پر بہت آسانی سے وشواشوی کر لیتے ہیں ایسے جاتے اور ان کے اندر ساس بہت کٹ کٹ کے بڑا ہوتا ہے بتیس سال تک ان کا دماغ نہ انسٹیبل رہتا ہے ریسٹ لیس رہتا ہے یہ بھاگتے رہتے ہیں بتیس سال تک کیریئر کے پیچھے ان کو سفلتا نہیں ملتی ہے لیکن جیسے بتیس سال پار کیا تیتیس سے پچاس سال کے بیچ ان کو سفلتا حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کو لائن اور ڈریکشن مل جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ اپنی گلتیوں ویفکفیوں سے پچاس کے بعد ایک دم سے لاؤس میں آ جاتے ہیں اور دوسرے کے پرتی تو اچھے سالاکار ہوتے ہیں ویتے سالاکار مانے جاتے ہیں پر انتو اپنے پر لاغن نہیں کرتے ہیں ان کی اچھا ہی سمجھ لو ان کی جو لائی پارٹن شادی کے بعد ہوتی ہے ان کے ساتھ کمفریکٹ رہتا ہے میسٹ انڈرسٹینڈنگ بنی رہتی ہے ان کا جو ہیلتھ کی پرابلم بات کرے تو ہیلتھ ان کا ڈیجیسٹ سسٹم جو ہے لیور سسٹم ہے ان کا ویک ہوتا ہے سٹومائج ڈس آرڈر رہتا ہے پیٹ میں زیادہ اگر ہیوی کھا لیں تو ان کو درد بغیرہ یا لوس موشن کی پرابلم آ جاتی ہے ان کے سالڈر کندے ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ درد رہتا ہے زیادہ ڈرائیونگ کرنے تو ان کے کندوں میں درد اتپن ہو جاتا ہے زیادہ ایکسرسائز کرنے تو ان کے درد اتپن ہو جاتا ہے اور ان کو زیادہ تھنڈی چیزیں سے پریج کرنا چاہیے تو یہ تھے کریکٹرسٹکس ورشب راشی والوں کی مرکشیرہ نکشتر کی اب بات کرتے ہیں کہ جو ان کا ساتھ سال کا ٹائم آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے مرکشیرہ نکشتر کا سوامی کہہ رہا ہے منگل ہے اب جے منگل شنی اور گروہ کا پرباب جو ہے ان کا کیسا رہے گا اس کی اوپر بات کرتے ہیں ابھی منگل ان کا جو ہے وہ کیتو کے ساتھ جو بیٹا ہوا تھا بھاگے میں وہ اچھ کا ختم ہو رہا ہے ٹائم یہ منگل اب آپ کا آپ کا ٹین تھا ہاؤس میں جائے گا تو منگل آپ کو کم راشی میں کافی ویپارک درشتی سے کافی اچھا لے کے جائے گا کیریئر بھاو میں اچھا کرے گا شنی کی ستھی ان کی اشٹم بھاو میں بنی ہوئی ہے کیتو کے نکشتر میں ڈھائیا چل رہا ہے اور کیتو کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے بھاگے کو بھاگے ان کا کہیں نہ کہیں روکہ بڑا ہے شنی کی ستھی جیسے تیس نومبر بات کے بعد شکر راشی میں جائے گی تو ایک تو ان کی پرسنیلٹی میں چار چاند لگائے گا لگن کو امپروب کر دے گا شنی کیونکہ وہاں کمفرٹی والا دوسرا ان کا چھٹے بھاو کو پیدا کرے گا چھٹا بھاو جو کرجہ روک بیماری کا بھی ہوتا ہے اور کمپیٹیشن کا بھی ہوتا ہے جو لوگ ویپار میں جڑے ہوئے ہیں وہ ترجہ لے کر اپنے ویپار کی گتیویتیوں کو تیج کر سکتے ہیں کیونکہ شکر آلڈٹی وہاں بدیمان ہے شکر جیسے جیسے ٹرانزٹ کرے گا تو دوزار انیس شنی ویسے ویسے فلت کرے گا شنی کی ویسے ہی ان کو فیدہ ہونے والا ہے اور یہ شنی آپ کا دوزار بیس کے شروعات میں جب مقرہشی میں اترہ شاڑہ نقشتر میں سورے میں پرویش کرے گا تو آپ کا بھاگے میں آ جائے گا تو یہ چوتھے باو کو دیکھے ہٹ کرے گا کیونکہ سورے کی راشی کو دیکھے گا اب چوتھا باو شنی جو ہے پروپٹیوں کا ہے سورے کا چوتھا باو پروپٹی کا شنی آلڈی پروپٹی ہوگا تو ان کو براؤمی آدھی مکان سے لاب دلائے گا شنی کا جو چوتھے باو میں نقشتر میں سورے میں جانا اپنے آپ میں پتا کے ساتھ سمبند بنائے گا کیونکہ شنی سورے کا پتر ہے اور جن کے پتا نہیں ہیں دنیا میں ان کو پیترک پتی ملنے کے پورے چانس ملیں گے اب یہ شنی جب مقرہشی میں اترہ شاڑہ نقشتر میں ہوگا تو ان کو سورے کے منتروں کا جاب کرنا پڑے گا اوم سورے آئین اما اوم حرانگننگ رونکسہ سورے آئین اما گائتری منتر بھی پڑھ سکتے ہیں روز سورے کو جل دے سکتے ہیں جس سے ان کا سورے ان کا کمفرٹیبل ریش کیونکہ شنی اور سورے کے آپس میں کئی بار جب کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو کافی پرابلم درسٹیکلی کئی باری پروپرٹیوں میں ویباد کھڑا کر دے گا جس کی وجہ سے کہ آپ کو کافی پرابلم آ سکتی ہے اب یہی شنی جب آپ کا شرون کے نقشتر میں دوزار اکیس میں جائے گا تو چندرمہ کا نقشتر ہوگا تو چندرمہ کا نقشتر جو ہے ورشب راشی والوں کے تیسری راشی ہے تیسری راشی بھائی مطروں کی ہے مطروں سے لاب کروائے گا بھائیوں سے لاب کروائے گا بھائیوں کو اچائی بھی دے گا اور شنی اپنی ساتھویں درسٹری سے وہیں اسی کو دیکھے گا مقر کوئی دیکھے گا ماتا کی صحت میں امپرومنٹ کرے گا اور جن کا چندرمہ خراب ہے ماتا کی ہلتھ کو بھی خراب کر سکتا ہے راہو کے ساتھ بیٹھا ہے جن کا امہ وسیہ میں جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ انٹرپٹیشن دیکھنا پڑے گا چندرمہ ہے کہاں ان کا اور ان کو اس سبے چاہیے کہ چندرمہ کے ستھی کو ٹھیک رکھنے کے لیے روز شنکر جی کو کچھا دول چڑھائیں شنکر جی کی اپاس نہ کریں کیونکہ شنکر جی کی جٹاؤں میں چندرمہ ہے سو موار کا برت بھی کر سکتے ہیں جس سے ان کا مون اور شنی کا سنبند آپس میں بنا رہے ہیں اور شنی اپنے آپ میں ایک شنکر جی کے رود الفتار بھی مانے جاتے ہیں یا ان کے سمجھ سکتے ہیں کہ وردان بھی انہوں نہیں دیا تھا تو شنی شانت کس سے ہوتا ہے شنکر جی سے ہوتا ہے ویسے تو جوتش میں نوم گرہ شنکر جی سے شانت ہوتے ہیں لیکن ہم اگر شنی کی بات کرتے ہیں تو شنی کا یہ آپ کو بتا رہے ہیں تو رود الفشیق بھی کرا سکتے ہیں آپ سامن کے مہینے میں اب یہ شنی دوہزار بائیس میں گنیشتہ نقشتر منگل میں جائے گا تو کیا سمبد دگڑا بنائے گا کیونکہ مرک شیرہ نقشتر منگل کا نقشتر اور شنی منگل کے نقشتر میں آپ کے ساتھ میں باو کو دیکھے گا ساتھ میں باو آپ کی پتنی گیا پتنی کے ساتھ ٹیوننگ اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی ان کو فیدہ کرائے گا قورن سے ودیش یاترہ کرائے گا شنی آپ کا بہت اچھے نقشتر میں ہنمان جی کی راشی میں پرویش کرے گا آپ کا باہر میں گھر کو ایکٹیویٹ کر دے گا ودیش یاترہ کو کروائے گا ودیش سے آپ کا سنبند کرا دے گا ودیش سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائنسی لڑکی مل جائے گی آپ کو اچھے حزبن مل سکتے ہیں ودیش سے ودیش یاترہ آپ کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شنی کا اچھے نقشتر میں اگر ہنمان جی کی اپاسنا ڈیلی کرتے رہے ہیں تو شنی کا دوش پرباب نہیں پڑے گا کیونکہ شنی کا دوش پرباب بھی پڑتا ہے ایسا نہیں ہے ساڑھ ستی میں وہ ہمیشہ ہی شنی ہے آپ کو کیونکہ شنی تو آپ کے کرموں کے ساتھ سے فل دیتا ہے اور کرم تھوڑی ہم دیکھتے ہیں وہ تو چتر گپ کے بعد آپ کا خطہ ہوتا ہے وہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کسی جوتے اشارے بھی آپ کی ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے کہ کرم کیسے آپ کر رہے ہیں تو ہم تو یہ صرف آپ کو انٹرپیٹیشن بتا سکتے ہیں نا گرہیں کی اب شنی یہی کمب راشی میں دوزہ تئیس میں گنیشتہ نقشتر میں جب منگل کے نقشتر میں جائے گا تو شنی آپ کا بپار بھاو میں ٹینتھ ہاؤس میں چلا جائے گا شنی کا اس بھاو میں جانا اپنے آپ میں بڑا شوب مانا جاتا ہے کیونکہ اپنی ہی راشی ہوگی اب یہ شنی کیونکہ اپنی منگل کی راشی میں بپار بھاو میں جائے گا تو بپار کو اچھائی دے گا مشینری کے کام سے فیدہ کرے گا بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائے گا جو لوگ بڑی بڑی انڈسٹری آئرین انڈسٹریز میں ہیں ان کو بڑا فیدہ کرے گا اور آٹو موبائل انڈسٹریز کو بڑا فیدہ کرے گا کیونکہ شنی کی صدی درشتری چوتھے بھاو کے جائے گی اور بھومی بلاب بڑی بڑی فیکٹریاں لگوا دے گا جو لوگ بہت انڈسٹریزٹ ہیں ان کو بہتا فیدہ کرے گا یہ شنی اب یہ شنی کم راشی میں گنیشتہ نکشتر میں دوزار تئیس کے بعد جب ستبشہ نکشتر میں جائے گا تو راہو کے نکشتر میں ہو گیا راہو کے نکشتر میں شنی بڑا کمفرٹیول ہوتا ہے کیونکہ راہو اس کا پرمتر راشی ہے کم راشی ہی بھی اسی کی مانے جاتی ہے تو اس سمیں راہو کی ستھی تقریباً اپروکسی میٹ اگر میں بولوں اٹھارہ مینے اگر آپ دیکھ رہاں تو چھتیس مینے تو جیمنی راشی سے نکل کر برشب راشی میں اچھ راشی میں ہونی چاہیے اس سمیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا لگن میں راہو ہوگا تو کیا جبردست فل دے گا راہو برشب راشی والوں کا تو اب یہی شنی پورا بہادرہ پردہ نکشتر میں گروہ کے نکشتر میں دوہزار چوبیس میں جائے گا تو گروہ کو ٹارگٹ کرے گا گروہ کی راشی ان کی اشٹم ہی ہے صحت میں خرابی کرے گا ہیلتھ میں پرابلم کھڑی کرے گا وہاں پہ اشٹم کی راشی ہے گروہ کی ان کی اور گروہ کی دوسری راشی گین کی ہے لاب کی ہے تو ایک طرف لاب بھی دے گا پیترک بڑے بھائی کو لاب دے گا آپ کو اس سمیں گروہ کوئے منتروں کا جاب کرنا چاہیے گروہ بغوان کی سیوہ کرنی چاہیے اور یہی اگر آپ بات کریں کہ گروہ کی تو گروہ ابھی آپ کا جیسے انٹر کیا ہے ساتھ میں باؤ کو تو ورشب راشی والوں کا گروہ جو ہے وہ اپنی منگل کی راشی میں تو گروہ ان مرک شیرہ والوں کے لئے بڑا فالت ہونے والا ہے کیونکہ منگل کی راشی میں آگیا ہے اور نقشتر بھی ان کا منگل ہے تو منگل جیسے جیسے شوب راشیوں میں جائے گا تو گروہ کا پرواہ بھی شوب آئے گا گروہ ساتھ میں باؤ میں پارٹنرشپ پتی پتنی کا یہ سمبند بنا دیتا ہے اچھا اور وپار کو بھی کارکشتر کو بڑھا دیتا ہے اب یہی گروہ جب 2019 نومبر میں دھنو راشی میں پرویش کرے گا سونے کی راشی میں تو بہت فالت کرے گا آپ کو اچانک سے دھن لاب کرائے گا کیونکہ کٹم باہ پر درشتی ہوگی کٹم باہ سے آپ کو دھن کوئی پیترک سمپتی دے سکتا ہے آپ دھنو راشی میں ہوگا آپ دھارمک بن جائیں گے آپ کو دھارمک یاترہ بھی کرا سکتا ہے گروہ اب یہی گروہ جب نیچ راشی میں 2021 میں نومبر میں جائے گا تو بھاگے میں چمکا دے گا نیچ کا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں نیچ کا گرہ بھی ہم پوزیٹیو کروا دیتے ہیں کیونکہ گروہ گروہ کے منتروں کا اگر جاپ کریں تو نیچ کا گرہ میں بھی شکتی آ جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ نیچ کا گرہ بھی خراب ہوتا ہے نیچ بن گئی راج یوگ بھی کئی بری بن جاتا ہے یہ گروہ 2022 میں جب کمبرہ شی میں جائے گا تو ٹین تھ ہاؤس میں کافی فلت کرے گا تو یہ ہمارا چھ ست سال کی ہم نے گھنڈہ نکال کے دیا مرکشرا کی تو عاشق کرتے ہیں آپ کو یہ آپ کی اچھا جو آپ ہی کمنٹ کر رہے تھے کہ اس پر ویڈیو بناو تو پوری ہو جائے گی تو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے آپ کا کیا ویچار ہے کیا بولنا چاہتے ہیں آپ کا کیسا لگا یہ ویڈیو اس کے بعد ہم نئی ویڈیو کے اوپر جرور کنسٹریٹ کریں گے تب تک لئے آگے دیجئے نمزکار